سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بکتاور بھٹو زرداری کی منگنی کی تقریب امریکہ میں مقیم تاجر یونس چودری گجر کے بیٹے محمود چودری گجر سے 27 نومبر کو بلاول ہاؤس کراچی میں منقید ہوئی ریپورٹ شاہد میں منفاس نائنڈیرو نیوز میر پرخواس پانچ روز گزر جانے کے باوجود کرن آرائی کے مرکزی قاتل گرفتار نہ ہو سکا سیاسی سماجی علمی عدوی اور شہریوں کا وارثوں کے ساتھ مل کر احتجاجی مظاہرہ سخت نارے بازی مظاہری نے پولیس پر بد اعتمادی کا اظہار کر دیا ریپورٹ محمد بلال فاسٹ نائنڈیرو نیوز نوشہرہ فیروز مزفرگر علی پر فتح پر کے علاقہ میں چوروں کا راج علاقہ مکین سراپا احتجاج عالی حکام سے اصلاح و احبال کا مطالبہ ریپورٹ ڈبینل انچارج حکیم سگیر فاسٹ نائنڈیرو نیوز ڈوین ڈیرہ کا ذکھان جڑا والا روڈ کھریان والا میں راشد گل کا بڑی ٹورنیمنٹ کا انقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں نمائندہ عابید حسین سے جی عابید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل جڑا والا روڈ کھوڑے والا پر واقعہ 105 ریوے گبیان والا میں راشد گل کا بڑی ٹورنیمنٹ کا انقاد کیا گیا جس میں قدیر چہل اور پاکستان کے سپر سٹار ملک بنیامین کے درمیان میچ ہوا قدیر چہل گبیان والا کے پہچان میچ کا بیسٹ ریڈر اقرار پائے 105 ریوے میں قبیان والا کے مران رندہوہ فرمان رندہوہ اور نویر تارڈ کی طرف سے قدیر چہل کو ٹورنیمنٹ کا بیسٹ ریڈر منتخی مہنے پر گوڑی کے ساتھ مانس من کیا گیا ٹورنیمنٹ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی بیسٹ ریڈر قدیر چہل کا کہنا تھا پاکستان ہماری جان ہے ہم بھی انشاءاللہ پاکستان کا آرام روشن کریں گے کیمئرامین ٹیم کے ساتھ آبت حسین فاس 92 نیوز جڑا ملا منڈی احمد آباد محلہ نوری مسجد کے رہاشی منیر احمد رحمانی نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو سر میں گولی مار کر قطر کر دیا مزی جانتے ہیں نومیندہ ساجد بھٹی سے جس ساجد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی منڈی احمد آباد محلہ نوری مسجد کے رہشی محمد یاسین رمانی آردی کے چھوٹے بھائی منیر احمد رمانی نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو سر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا اور خود کشی کا ڈرامر چاہ کر خود تھانے اطلاع دینے چلا گیا پولیس نے وقوع مشکوک سمجھ کر منیر احمد کو راست میں لے کر تفشیش شروع کر دی تفشیشی ٹیم بھی موقع پر پہنچ چکی ہے وقتولہ چھے بچوں کی ماں تھی اور قتل کی وجہ تال سامنے ملوم نہیں ہو سکی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ڈسٹک چیف رپورٹر ساجد علی بٹی فاسٹ نائنٹی ٹو نیوز منڈی احمدہ پان جڑا والا ڈیبیٹس کے عالمی دن کے حوالے سے ٹی ایچ کے اسپتال میں سیمینار اور آگاہی واقعہ تمام مزید جانتے ہیں نمائندہ عابد سین سے جی عابد آگاہ کیجئے گا جی بلکل جڑا والا میں شوگر کے عالمی دن کے حوالے سے ٹی ایچ کی اسپتال میں سمینار اور آگاہی واقعہ کا اتمام شوگر کے عالمی دن کے موقع پر اسپتال میں آنے والے مریضوں کو شوگر ٹیسٹ فری کیے گئے سمینار اور واقعہ میں سپتال کے ڈاکٹرز نرس اور پیرامیڈیکل سٹاف نے بھی شرکت کی ایم ایس ڈاکٹر کاشر محمود کمیو کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 26-3 فیصد لوگوں کو شوگر کا مرض لہاق ہے عوام کو چاہیے کہ شروع میں ہی شوگر کی علامت دان ہونے پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور شوگر کے مریض میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کرے اپنا وزن کنٹرول کرے متوازن اغزاء کا استعمال کرے اور وردش سیر کا ممول بنائے اور ڈاکٹر کاشر میں مود کمبو کا کہنا تھا کہ شوگر کے مریضوں کے لیے ٹی ایچ کی استعمال میں فری میڈیسن اور انسولین کی صورت موجود ہے کیمرا میں ٹیم کے ساتھ آبد حسین فاسٹ نیٹیٹو نیوز جڑا مولا